سنو کہانی کی جانب سے خوش آمدید ہم لائے ہیں آپ کیلئے ایک نیا سلسلہ رمضان کہانی اس سلسلے کی تیسری کہانی کا عنوان ہے ستر مائے اور اسے لکھا ہے نائمہ سحیب نے اللہ 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 ہر شہ اس دل پیدا کی اس کو روزی روٹی دی میرے دل میں بستا ہے میرے پاس ہی رہتا ہے اللہ 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 علی کو تیز بخار تھا امی صبح سے پریشان تھی کبھی وہ اس کو دوائی دیتی کبھی اس کے لئے پھل لے آتی اور کبھی اس کا سر دبانے لگتی امی آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے نا تم بتاؤ میرا تو یہی خیال ہے امی مجھے پتا ہے آپ سے زیادہ مجھے کوئی پیار نہیں کرتا ہم میرا خیال ہے کوئی تمہیں مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے ایسا کون ہے بوجھو ابو ابو بھی پیار کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ اور بتاؤ باجی یا بائی جان نہیں اور سوچو اچھا پھر دادا دادی یا نانا نانی میں سے کوئی ہے نانا اب میں سمجھا میرا دوست حسن ارے واہ کیا حسن امی ابو سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر اور کون آپ ہی بتائیں خود سوچو بھائی اچھا میں اشارے دیتی ہوں جواب تم خود دو وہ کون ہے جس نے علی کو پیدا کیا علی کو کھانے کو دیا تو علی بڑا ہو گیا علی کو ہاتھ پاؤں دیئے جن سے وہ کام بھی کر سکتا ہے اور کھیل بھی سکتا ہے اور جب علی پریشان ہوتا ہے تو وہ اسے خوش کر دیتا ہے اور جب علی اسے مانگتا ہے تو وہ اسے دے دیتا ہے اور جب علی بیمار ہوتا ہے تو وہ اسے ٹھیک بھی کر دیتا ہے اور وہ سب سے زیادہ علی کے قریب ہے وہی جس نے علی کو اتنے پیارے امی ابو دیئے اور جس نے علی کو مسلمان بنایا مجھے پتہ چل گیا وہ تو اللہ تعالی ہے امی یہ تو مجھے پتہ تھا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے مگر کیا آپ سے بھی زیادہ ہاں مجھ سے بھی زیادہ ستر ماہوں کا پیار جمع کرو اس سے بھی زیادہ امی علی کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں علی ماشاءاللہ تمہارا بخار اتر رہا ہے اللہ نے میری دعا سن لی امی اللہ بہت اچھا ہے میں بھی اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں کیا سب سے زیادہ ہاں سب سے زیادہ آؤ بچوں سنو کہانی نہ کوئی راجہ نہ کوئی رانی آؤ بچوں سنو کہانی نہ کوئی راجہ نہ کوئی رانی چڑیا اس میں